السلام علیکم علی اور مرہوم کے ایک اور اپیسوڈ میں آپ کا سواگرت آج ہے چار جون یعنی کہ انٹرنیشنل ڈے آف انسنٹ چلڈرن وکٹم آف اگریشن تو مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے مرہوم کے جو ہماری آج والی ڈسکشن ہے نا وہ آگے جا کے زیادہ لائٹ رہ نہیں سکتی تو میں پھر شروع میں آپ سے وہ سوال کر لیتا ہوں کہ سب بچے تو انوسنٹ نہیں ہوتے مطلب آپ کو اپنا بچ پر یاد ہی ہوگا ہاں نہیں ہوتے بالکل سارے بچے انوسنٹ نہیں ہوتے لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر بچے کو ٹریٹ کیا جانا چاہیے ایز انوسنٹ چائلڈ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ چاہیے جسے ہم کہتے ہیں بڑا کوئی خبیص بچہ ہے وہ ہوتا بچہ ہی ہے بچے کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ وہ جو مرضی کرے آپ نے اسے لیورج دینی ہے جس طرح سے شاید آپ کے علمے ہو کہ پاکستان کا جو لوہ ہے ویسے تو انٹرنیشنی بھی ایسے گیا لیکن پاکستان کی لوہ میں کلیر لی ہے کہ کوئی اوفینس اوفینس نہیں ہے اگر وہ سات سال سے کم عمر کے بچے نہیں کیے سات سال سے کم عمر کا بچہ اگر فرز کے نئے کیسے کا مرڈر بھی کر دیتا ہے تو وہ اوفینس نہیں ہے بلکہ ٹھیک ہو گیا یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم نے آج گوگل بھی کیا تو یہ دن انیس سو بیاسی کی لبنان وار کے بعد سے اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کیا اس دن کو تو اس میں تو ظاہر ہے ڈسکاس کرنے کے لیے ہمیں اور گوگل کرنا پڑے گا تو جو کہ ہم کبھی بھی نہیں کریں گے ہمیں میند کرنے کی عادت ہی نہیں ہے اور شاید آپ بھی سننے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں لیکن چند دن پہلے ایک بڑا دلخراش واقعہ پیش آیا جس میں ظاہرہ نامی ایک سات سالہ بچی کو قتل کر دیا گیا ایک کپل نے اس کا مرڈر کیا ٹورچر کر کے تو اس کے اوپر چلتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی سٹینڈ الون واقعہ نہیں ہے اس طرح کے اکثر واقعے ہم سنتے رہتے ہیں ہمارے اپنے معاشرے میں بلکہ تو الارنگ حد تک بڑھ گئے ہیں ایک تو میں اس نتیجہ پہنچا ہوں کہ جتنا ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو خاتین ہیں وہ وائلنٹ نہیں ہیں ایسے واقعات سننے کے بعد وہ ازمشن تو میری ختم ہو چکی بھی ہے اصلہ وہی بات ہے نا کہ میرا جو ذاتی خیال ہے میں تو ویسے ہی کانسپٹ آف جنڈر کی اس طرح سے خلاف ہوں کہ انسان جو ہے نا وہ ایک جیسے یہ ہے وہ چاہیے مرد ہے یا عورت ہے وہ بڑے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ڈیفرنٹ ہوتی ہیں بیسیکلی انسان جو ہے نا وہ ایک جیسا ہی ہے تو صرف یہ کہتا ہے نا کہ مرد ہی ظالم ہوتے ہیں عورتیں ہی ہوتے ہیں یا عورتیں ہی ظالم ہوتے ہیں مرد ہی تو یہ ویسے غلط ہے جنڈر بیسٹ یہ چیزیں عام طور پر ہوتی نہیں ہیں تو ہاں جہاں تک عورتوں کا سین ہے تو مطلب پچھلے کافی عرصے میں دیکھا گیا ہے اس طرح کے جو خاص طور پر چائلی ابیوز کے واقعات ہوتے ہیں مطلب جس میں ہم فیزیکل ابیوز کی بات کر رہے ہیں تو اس میں عورتیں عام طور پر ایکولی بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہوتے ہیں اچھا وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ عورت مرد کی بات بھی نہیں ہے یہاں پہ ان انسانوں کی بات ہے جو اس طرح کے غلط حرکتیں کرتے ہیں پھر ایک اور چیز بھی ہے وہ یہ ہے کہ میری اکثر لوگوں سے بات ہوتی ہے اور میں ہم کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اتنے کم عمر بچے کو ایمپلائی کرتے ہی کیوں ہیں تو وہ آگے سے آتا ہے اس قسم کے جوابات آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ ہم تو بڑا خیال رکھتے ہیں اور یہ دیکھیں نا کہ ہم ان کو نہیں رکھیں گے تو یہ کہاں جائیں گے ان کا کیا بنے گا اچھا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارے لوگ بہت اچھی طرح بھی ٹریٹ کرتے ہیں چھوٹے بچوں کو جو ان کے پاس ملازم ہوتے ہیں لیکن یہ بلکل ویسی بات ہے کہ ڈرنک ڈرائیو کرنے کا بلکل یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا کئی لوگ ساری زندگی ڈرنک ڈرائیونگ کرتے رہتے ہیں اور کبھی ایک دفعہ بھی کسی حادثے میں ملوث نہیں ہوتے لیکن کیونکہ ڈرنک ڈرائیونگ کرنے سے حادثے کی پروبیبلیٹی بڑھ جاتی ہے اس لیے یہ قانونی طور پر منع ہے اور اس لیے یہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے اب ایک بچہ آپ نے چھوٹی عمر کا اپنے پاس رکھ لی ہے کام کرنے کے لیے وہ ہو سکتا ہے کسی دن واقعی ایسی کوئی حرکت کر دے جس پہ آپ کا غصہ آپ کو حق بنتا ہو غصہ کرنے کا اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو ایک بڑی عمر کا بندہ ہے اس نے کوئی ایسی حرکت کیا تو آپ پولیس کال کر لو ایک بچے نے کر دی ہے اب آپ پولیس بھی کال نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس سب سے پہلے آ کے آپ کو پوچھے گی کہ بھئی اتنے چھوٹا سا بچہ آپ کے گھر میں کر کے رہے اب وہ جب غصہ ہے وہ آپ نے جب اگر اس پہ نکال دی ہے اور اس میں کسی کا کوئی بھی نقصان ہو گئے تو قانون کس کو پکڑے گا آپ کو تو آپ اپنے آپ کو اس آزمائش میں ڈالتے ہی کیوں ہیں کہ کل کو یہ چیز آپ کے خلاف استعمال ہو سکے بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے دل میں انسانیت کا درد ہے اور آپ اپنی طرف سے اس کو ایک اچھا محول پروائیڈ کر رہے ہیں لیکن آپ نہ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ابھی آپ ہمدردی سمجھ کے جو کام کر رہے ہیں یہ کل کو اگر بیک فائر ہو گئی تو یہ تو پھر وہی بات ہے آپ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ایک غیر قانونی کام میں حصہ لے رہے ہیں اچھا میں ذاتی طور پر جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ گھروں میں چھوٹے بچے رکھتے ہیں کام غرہ کرنے کے لئے وہ جو ان کے بچوں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں یا اور کام کر رہے ہوتے ہیں اور میں اپنے جانے والے کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنگی گھر ایسے بچے ہیں اور وہ واقعی ان کا اپنے بچوں کی خیال رکھتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ وہ بچے اچھا جہاں تک یہ تعلق ہے تھوڑا سا سختی کا یا کبھی کبھی ان کی طرل Kap x اپنے بچے کبھی لگا تک کیونکہ لاتحان بچے کہ اسی بہتری ایک آٹھ پہل لگا جانا paint اگر آپ اس بچے پہ پہ آپ نے رکھا ہوا ہے اس پہ اچھا کی کھٹی کرتے ہیں جہاں ہсыep کھٹی پہ کرتے ہیں جو اک ایک مناسب Pun deaf لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ بیسکلی بندے کے ساتھ بٹی چھوٹی کھٹی پہ بھی جھپی ہوئی ہے جس نے آپ کو کاٹ لینا اندر سے کیا اور آپ سے بچے کو پڑ جانا ہے پھر تو آپ کو واقعی اس رسک میں نہیں پڑنا چاہیے لیکن میرے خیال میں اگر آپ بندے کے پتن ہیں اور آپ کے خیال کوئی بچہ کام کر رہے اور آپ کا دل جگرہ بھی اتنا بڑا ہے کہ وہ کوئی نقصان وغیرہ بھی کر دے تو آپ کو کوئی محسانی ہوگا تو اس میں میرے خیال میں برائی اس وجہ سے نہیں ہے کہ زمینی حقائق دیکھیں نا ایک بچہ جو کئی دور پینڈ میں مدفر گھر کے پینڈ میں رہ رہے ہیں اسے لاہور کی کوئی بڑے گھر والے لے آتے ہیں اس سے گھر کا کام تو کرواتے ہیں لیکن کسی سرکاری سکول میں چلے اسے بھیج دیتے ہیں جہاں سے اسے پیکنڈ روپ ہوتی ہے دو بجے وہ بچہ گھر لاتے ہیں تو مناسب اسے اچھے کپڑے پہنا کے وہ گھر کی کام شام کرواتے ہیں تو اس میں اس طرح سے میرے حساب سے زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے کہ کوئی برائی نہیں ہے لیکن وہی بات ہے کہ یہ تب ہی کہیں اگر آپ بندے کے پتر ہیں اگر آپ کے لئے تھوڑا سا بھی وہ ہے نا اور یہ میں کوئی گواہ بتاؤں یہ بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں بندے کا پتر ہوں کہ نہیں ہوں کہ مجھے اس طرح سے بچہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے میرے جتنے جاننے والوں نے رکھے ہونا بچے مجھے سب کا بتا ہے کہ اس اس کو رکھنا چاہیے اس کو نہیں رکھنا چاہیے وہ بات ٹھیک ہے لیکن پہلے تو جو آپ کی وہ بات تھی نا کہ اپنے بچے کو اس کی اچھی تربیت کیلئے کبھی کبھی چھترال کر دینے چاہیے تو اس پہ شفیق اور امان صاحب یاد آگئے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ کبھی اپنے بچے کو مہمانوں کے سامنے کچھ نہ کہیں کیونکہ اس کے تیت و شعور اور لا شعور پر برا اثر پڑتا ہے اس کو بلا کر کونے مل جا کے کہ اس کی خاطر تو آزا کریں تو یہ تو خیضر لائٹ موڈ میں ہو گیا باید لیکن ادروائز دیکھئے آپ کو نہیں یہ جو ہے نا کہ learn from your mistakes you never learn from your mistakes اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر دفعہ situation ہی بدل جاتی ہے بہت ہی کوئی بنیادی سے lessons آپ لے سکتے ہو اپنی mistakes سے ورنہ ظاہر ہے یار یہ تو کوئی بے وکوف ہی ہوگا کہ ایک ہی situation میں بار بار آ کے وہ دھوکہ کھالے اب آپ کا راکشس کب جاگ جانا ہے یہ آپ کو اس لیے نہیں پتا کیونکہ ہر دفعہ مسئلہ ڈیفرنٹ ہوگا ٹھیک ہے میں آج ذہن بنا کے ایک چھوٹے بچے کو ناکری دے دیتا ہوں اپنے پاس کہ جی یہ کچھ چرا بھی لے گا نا تو میں اس کو ماروں گا نہیں ٹھیک ہے اگر اس نے کسی دن میرے کھانے میں زہر ملانے کی کوشش کی اب کیا protocol ہے اور یہ actually ہو چکا ہے میرے ایک دوست کے گھر میں وہاں پہ ایک چھوٹی بچی نے فنائل مکس کر دی تھی کھانے میں اور یہ بہرحال وہ شکر ہے پکڑی گئی اس پہ بہت پریشر ڈالا گیا اس کو لیکن ہاتھ کسی نے نہیں لگایا یہ بڑی اچھی بات ہے اس فیملی کی اور وہ پریشر صرف اس وجہ سے ڈالا گیا کہ وہ یہ بتا دے کہ اس نے خود ہی کی ہے یا کسی کے کہنے پہ کی ہے کیونکہ وہ ایک زیادہ خطرناک بات ہے وہ پھر اس نے کہا کہ جی نہیں میں ہے تو سنیا سی بندہ پھڑک کے مار جانتے تھے میں ویکھنا سی کہ بندہ پھڑک کے مردہ کہہ جو لگ دا ہے تو اب بات یہ ہے کہ اس situation پہ آپ نے کیا کرنا ہے بڑا ہے تو آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے چھوٹا ہے آپ کیا کرنا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو آزمائش میں کیوں ڈالنا ہے ایک چیز پھر بھی بات ہے جہاں پہ ہوتی ہیں چیزیں کی اخلاقی طور پہ منہ ہے تو بہتر ہے آپ نہ کریں لیکن کاربیل ہیں تو کوئی بات نہیں ایک چیز قانونی طور پہ منہ ہے تو میرے خیال میں تو بھلائی کے بھی نیت سے اس کام پڑھنا ہی نہیں چاہیے جو قانونی طور پہ منہ ہے اچھا یہ بات بیلکل ٹھیک ہے کہ یا تو یا تو کچھ اس طرح سے ہو کہ قانونی طور پہ کوئی اس طرح کی گنجائش نکل ہے کہ قانون بن جائے کہ آپ اس مطلب کوئی عمر ہے پریسکرائب اس سے کم عمر بچے کو اپنے گھر میں ایمپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو یہیے ریجسٹریشن کروانی پڑے گی اور کوئی کوئی اتنا ایکٹیو ادارہ ہو جائے چائلڈ پروڈیکشن والا کہ وہ ہر عفتے جا کے وزٹ کر رہا ہو یا تو اس طرح کی چیزیں جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ نہیں ہو سکتی میں آپ کو ایک بات بتاؤں شاید آپ کے علمے ہو پاکستان شاید دنیا کے ان ملکوں میں پہلے نمبر پہ آتا ہوگا I'm sure کہ پہلے نمبر پہ آتا ہوگا جس میں اتنی خوبصورت اور extensive legislation ہوئی ہوئی ہے دنیا کے کسی ملک میں اتنی extensive legislation ہوئی ہے ہمارا تو مسئلہ ہی enforcement کا ہے enforcement میں ہر چیز پہ قانون موجود ہے enforcement کوئی نہیں ہے تو میرے خلال یہاں پہ بھی وہی مسئلہ ہے کہ قانون تو بن جائے گا تھوڑا سا pressure ڈالے گا تو قانون بن جاتا ہوتا ہے enforce کس نے کرنا ہے کسی نے نہیں کرنا ہاں یہاں پہ ویسے میں تو آپس کی بات ہے یہ جو آپ extensive legislation کی بات کر رہے ہیں نا میں تو جب بھی کوئی قانون سازی ہوتی ہے میں پورا دن سوگ میں مناتا ہوں کئی دفعہ ہفتہ بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے بتا ہوتا ہے کہ اس قانون کے تحت انصاف تو کسی کسی کو ملنے ہے اب اس قانون کے چکر میں فسیں گے بہت بالکل ٹھیک ہے تو یہاں پہ قانون کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ بھی تو پھر ایک problem آجاتی ہے نا اس سے بھرکے مجھے وہ یاد آگیا ہمیں ایک طور پر ٹرکی میں پھیر رہے تھے تو ایک وہ handicraft والی تکان پہ ہمیں کوئی چیز پساند آگئی تو اس سے ہم negotiate کر رہے تھے ریٹ تو اس نے کہا تم لوگ کہاں سے ہوتا ہم نے کہا پاکستان تو اس نے کہا بڑا بزنس کی ہے ہم نے پاکستان سے اب وہ باتیں کہاں تو ہم نے کہا ہاں کیوں تو اس نے کہا پہلے بچے carpet سیتے تھے نا تو ہاتھ میں صفائی تھی اب ویسی تو باریکی آئی نہیں سکتی کیونکہ بچے کے تو ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اب بڑا بندہ جب سیئے گا تو ویسی تو صفائی ہوئی نہیں سکتی اب سختی ہو گئی ہے چائل لیبر ختم ہو گئی ہے پاکستان میں بھی carpet weaving نہیں کرنے دیتے تو اب وہ ویسا carpet نہیں آ رہا بلکل سہی ہے تو پھر ہم نے بھی اس کے ساتھ اس وقت ہم نے ریٹ کروانا تھا ہم نے کہا آ یار بڑی زیادتی ہوئی ہے کہ بچوں کو carpet weaving سے اٹھا دی ہے ہم نے اپنے پیسے کم کروانے کے لیے اس کے ساتھ اظہاری افسوس بھی کیا اور ہم نکل آئے لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ یہاں پر اکثر غریب لوگ زیادہ بچے اسی لیے پیدا کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کو لگتا ہے کہ ان کا earning hand بنیں گے کہ وہ ہوش سنبھالتے ساتھ کسی نہ کسی کام پہ لگ جائیں گے ہزار روپے ابھی لے کے آئیں گے اگر مہینے کار میرے پانچ بچے ہوں گے تو وہ پانچ ہزار مل جائے گا ہاؤسولڈ کا کچھ نہ کچھ بان جائے گا تو ٹھیک ہے ابھی تو بڑی دشواری پیش آئے گی لیکن اگر قوانین سخت ہوتے جاتے ہیں لوگوں کو یہ پتہ لگتا جاتا ہے کہ یار اب سے بچہ earning hand نہیں ہے جب تک وہ ایک خاص عمر کا نہیں ہو جاتا تو شاید عبادی کے اوپر بھی اس کا ایک مصبت اثر پڑے کہ جس طرح سے ہم ملٹیپلائے ہو رہے ہیں وہ نہ ہوں کیونکہ پھر کوئی بات نہ ہے اتنے ریسورسز مطلب دنیا کا اچھا ترین ملک بھی ہو اور اچھے ترین حکمران بھی ہو اور سب کچھ بیسٹ بھی ہو تو پھر بھی ریسورسز تو لیمیٹیڈ ہی ہوتے ہیں نا مطلب اگر آپ اپنی عبادی بہت زیادہ بڑھا دھو گے تو پورا تو نہیں پڑ سکے گا یہ بلکل ٹھیک آپ کی بات ہے لیکن ساتھ ہی نا ایک بڑی یہ بھی ضرورت ہے دیکھیں آپ کو وہ چاہے قانون کا پتا ہو یا نہ فرض کرنے کہ آپ کو پتا ہی نہیں تھا کہ آپ بچے کو ایمپلائی نہیں کر سکتے آپ نے بچے کو فرض کرنے ایمپلائی کر دیا ویسے تو ہوتا ہے کہ ignorance of flaws no excuse آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے پتا نہیں تھا لیکن یہ تو کسی قانون کو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ نے بچے کو اتنا مطلب پہلے تو مارنا ہی نہیں ہے مارنا بھی ہے تو اتنا نہیں مارنا کہ اس کی جان لے لینی ہے مطلب یہ تو ویسے ایسے کچھ لوگوں کو جب تک زبردست قسم کے سزائیں نہیں ہوں گی نا تب تک کچھ نہیں بنے گا اور میں آپ کو ایک باوز آتا ہوں بڑی آپ کو ایک unfortunate بات آج ہی بتا جاتا ہوں زارہ مرڈر کیس کا کچھ نہیں بننا اس کی وجہ کیا ہے اس کے ماں آپ ہوں گے غریب لوگ انہیں انہوں نے مطلب خیر پچاس پاس لاکھ تو بڑی بات ہے کوئی پانچ سے لاکھ انہوں نے دینا رسولہ کر لینی ہے اور یہ ہی ہوتا ہے اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ریاست جانب وہ ریاست ہے ہی نہیں کیس بقی کیا ہوتا ہے جب آواز پڑھتی ہے نا فرز کہیں کس نے علیف بے نے قتل کی ہے تو آواز پڑھتی ہے علیف بے بنام سرکار offense جو ہوتا ہے نا وہ state کے خلاف ہوتی ہے criminal offense جو ہے criminal offense جو ہے وہ state کے خلاف ہوتا ہے ہماری state کو تو ویسے ہی ٹھنڈ ہے دیکھئے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بچے کو مارنا نہیں ہے بچے کو کیا بڑے کو بھی نہیں مار سکتے یہ جو ابھی تھوڑے دن پہلے عثمان اور آمنہ والا جو کیس ہوا ہے اس میں کتنی بڑی solid party تھی ملک ریاض صاحب کا نام اس میں associate ہو رہا تھا ان کو بھی مصیبت پڑ گئی ایک دفعہ کیوں کیوں کیونکہ مارا ہے مار نہیں سکتے آپ کسی کو کسی نے آپ کا کچھ بھی بگاڑا ہے تو اس کے لیے قانون مجود ہے آپ ریاستی اداروں سے رابطہ کریں وہ آپ کو انصاف دلائیں گے خود نہیں مار سکتے چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے eventually اتنے powerful group ہوتے ہوئے ان کو سنے بہت سارے پیسے دینے پڑے ہیں کیوں دینے پڑے ہیں اس لیے کہ آپ مار نہیں سکتے پھلکل آگوار ٹھیک ہے اچھا یہ جو out of court settlement ہے یہ پوری دنیا میں ہوتی ہے لیکن criminal matters میں نہیں کیونکہ criminal matters میں پھر state ہے جو آپ کو سرا کچھ کر رہی ہے اچھا پھر وہی بات دیکھیں ویسے تو ان کی settlement بھی ہو جائے کسی کی بھی settlement ہو جائے جس طرح شارک جو تو ہی case میں ہوا تھا کہ چار پانچ لوگ کوئی وقلا یا کوئی civil society آئی انہوں سپریم کورٹ کے آگے التجاہ کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو سپریم کورٹ نے سوو موٹو لے کے وہ ساری جو settlement تھی وہ ریورس کرا دی تو وہ تو کسی case میں بھی ہو ہی سکتا ہے پھر وہی بات اگر ریاست چاہے چاہے کتنے سوو موٹو لیں گے کیا کر لیں جب تک ادارہ سٹرانگ نہیں ہو گئے نا مثل جیوڈیشری ہے نا کتنے لوگ جا کے چیخیں گے کہ جناب سپریم کورٹ ٹیو جسٹس کے آگے کہ ہمارا یہ کام کر دیں جب تک یہ سوو موٹو نیچے سے نیچ شروع ہو گا نا یعنی کہ پتا ہو کہ ہونا یہ چاہیے سپریم کورٹ میں case جائی نا اتنا شاندار نیچے سسٹم ہونا کہ سپریم کورٹ کے جوجوں کو پتا ہو نیچے صحیح فیصلے ہوئے ہونے ہیں یا ہر دوسرا فیصلہ ریورس ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں پہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر اس پہ ہم فیر کمنٹ کریں تو وہ دیفنیٹلی توہین کے زمرے میں چلا جائے گا جو کہ میں نہیں کر سکتا اور یہ بات کہنا کہ میں یہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ وہ توہین کے زمرے میں چلے جائے گی یہ بھی توہین کے زمرے میں جاتی ہے کیونکہ سب کو پتا چل گیا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہتا تھا تو لیکن وہی بات ہے کہ ادارہ مضبوط ہونے کی ضرورت ہے جب تک ادارہ مضبوط نہیں ہوگا تب تک کچھ نہیں بننا اچھا پھر ہوتا یہ ہے ہمارے ہاں اب دیکھیں نا ہم اسی پہ آجاتے ہیں ہم گراؤنڈ ریالیٹی پہ آجاتے ہیں نا ہم کہ ہونا کہتے ہیں کہ کچھ ہوڑتے ہیں گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ انصاف نہیں ملتا انصاف نہیں ملتا اس کی وجہ سے ہر علاقے میں ایسے جو وہ بندے کا پتر اور تگڑا سمجھا جاتا ہے جس نے ریپ یا مرڈر کیا اور اسے کوڑ سے باری گولی مار دے وہ ایسا چہ ہوتا ہے علاقے کا ہیرو گراؤنڈ ریالیٹی کے حساب سے دیکھیں تو وہ پھر ٹھیک ہے جب آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس نے پانچ سال بعد چھوٹ جانا ہے اور جن کی بچی کا ریپ کیا اس کے آگے بھگڑے ڈالنے آکے تو باس پھر صحیح ہے مجھے پتہ یہ بڑی غین سے مدارہ نے سیٹمنٹ میں نے دی ہے لیکن وہی بات ہے کہ اگر آپ نے گراؤنڈ ریالیٹی کو نہیں دیکھا تو پھر ایشی کریں پھر ہم پانی میں مداری مارتے جاتے ہیں اور میرے خیال میں میں آخری بات بس یہی کرنا چاہوں گا کہ آج اگر ہم سب فیصلہ یہ کر لیں کہ ہم نے انڈر ایج بچوں کو ایمپلوئی نہیں کرنا نہ اپنے گھر پہ نہ اپنے دفتروں میں تو انیشیلی تو واقعی بڑا سخت بڑی سختی ہو جائے گی ان کے لیے مطلب ان کے لیے شاید سروائیول مشکل ہو جائے لیکن پھر وہی بات ہے کہ دیاست کی ذمہ داری ہے ان کو پروائیٹ کرنا دوسری چیز یہ ہے کہ لیکن اس کے لانگ ٹرم میں میرے خیال میں بہتر نتائج نکلیں گے بجائے کے خراب نتائج نکلیں گے اگریڈ اچھا یہ ضائمی سی بات ہے بڑا ٹریجک ڈے ہے تو اس پہ مجھے مایکل لیکشن کا یہ گانا یاد آ رہا ہے سمبڈی کل لٹل سوزی تو وہ جب بھی سنگل کی ایونٹ ہوتا ہے تو وہ گانا ضرور میرے مائن میں بچتا ہے بلکل اور پھر اب مجھے اس پہ ایک اور چیز یہ بھی یاد آ گئی کہ آپ کا کوئی بھی پولیس والا یا کوئی وکیل جاننے والا ہے تو آپ سب کنفرم کر سکتے ہیں ان سے پوچھ کے کہ اس وقت ایک بقاعدہ مافیا بھی کام کر رہا ہے جو کہ ایک باپ یا ماں کو تین چار بچیاں یا چھوٹے بچے لے کے آپ کے گھر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو نوکری پر رکھ لیں اور اپنا آئی ڈی کارڈ بھی رکھواتے ہیں ایڈریس بھی بتاتے ہیں سب کچھ کر کے آپ کے پاس بچہ رکھوا کے چلے جاتے ہیں اور کچھ عرصے بعد وہ بچہ غائب ہو جاتا ہے ایک دن اور اگلے دن ماں واپ آ جاتے ہیں کہ ہمارا بچے کو لینے آئے ہیں اور مصیبت پڑ جاتی ہے اس کے بعد وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو تھانے جا رہے ہیں ہمارا تو بچہ آپ کے پاس سے غائب ہو گئے اور پھر ظاہر ہے آپ تھانہ کچھری ایوائیڈ کرنا چاہتے ہو پھر آپ ان کو بے تاشا پیسے کھلاتے ہو یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ خود ہی پچھلے دن لے گئے ہیں تو پھر وہی بسلہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ان سب جھنجٹوں میں ڈالنا ہی کیوں ہے تو میرے خیال میں اس کو جو ہے نا یہ اس آپشن کوئی کہ آپ اپنے پاس کوئی بچہ ایمپلوئی کر لیں اس کو ویل لیفٹ کر دینا چاہیے ہمیشہ تو بہت زیادہ معذرت کے ساتھ کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے کہ چار جون دن ہی ایسا نکلے اور اس دن پہ ہم اگر کوئی مراسپ نہ کرتے تو بھی آپ نے نراضی ہونا تھا تو پھر ہم اس پہ ذرا سیریس ہی رہے ہیں تو چلے پھر لائک کومنٹر شیئر خدا حافظ